اسلام علیکم ناظرین برگو یعنی برسمبلہ سے وبستہ خواتین و حضرات کے لیے اگست کا مہینہ کیسا ہوگا اس مہینے میں آپ کی زندگی میں کیسا اتار چڑھو آئے گا آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اور خود کو منوانے کے لیے کیسے مواقع ملیں گے سیارے اس مہینے میں کیسی مصبت اور منفی انرجی سے آپ کی زندگی کو اروجو زوال کی منزلوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں آپ کے محبت کے معاملات دوستی کے معاملات روپے پیسے اور آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کے معاملات میں آپ کو کیسی کامجابیاں حاصل ہوں گی تمام تر معلومات چاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کازیالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائیم اربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مات کھولئے وعزیز برگو خواتین و حضرات اگست دوہزار تئیس آپ کے لیے اپنی ذات کو کمال کے درجات تک پہنچانے کا مہینہ ثابت ہوگا اس مہینے میں آپ کے ذائچے کے پہلے نوے اور بھارویں گھر میں پوزیٹیو پرینٹس کا قیام آپ کی زندگی کو نئے خطوط اور ڈائریکشنز پر استوار کرنے کا باعث بنیں گے آپ اس مہینے میں کامیابی مسرطیں اور اپنی زندگی میں جوش و خروش اور ایکسائٹمنٹ دیکھیں گے جس سے نئی امنگیں پیدا ہوگی اور آپ کے دل میں مختلف قسم کی تمنائیں جنم لے سکتی ہیں آپ کا حکمران سیارہ مرکری اگست کے مہینے میں آپ کے اپنے برج میں مریخ کے ساتھ قیام کرے گا یہ دونوں مختصر مدتی پلینٹس اگست کے مہینے کو آپ کے لئے سپیشل بنانے والے ہوں گے اتارت برسملہ میں چوبیس اگست تک طرفہ کی حالت میں رہے گا جو آپ کی ذہنی سطح کو بلند کرے گا آپ کی ذہانت اس مہینے میں آپ کے لئے بند دروازوں کو کھولنے کا پاس بن سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی علمی طلب بڑھے گی آپ کی اکل و فہم میں اضافہ ہوگا کاروباری کامیابیاں ملنے کے ساتھ ساتھ اتارت کا آپ کے پہلے گھر میں قیام آپ کی کاروباری اور پروفیشنل صلاحیتوں کو بڑھانے کا پائز بنے گا آپ میں موجود تخلیقی صلاحیتیں چوبیس اگست تک اود کر سامنے آئیں گی اگر آپ کوئی مقرر ہیں اگر آپ تقریر کرتے ہیں مذہبی یا موٹیویشنل سپیکر ہیں تو آپ کا انداز کلام بہتر ہوگا آپ دوسروں کو اپنی بات کو بہت بہتر انداز میں سمجھانے کی اہلیت سے مالا مال ہوں گے اس مہینے میں دستا ویزاتی کاموں یعنی ڈاکومنٹیشنز کے کاموں میں آپ چیزوں کو ڈیٹیل میں جا کر تھارولی دیکھیں گے اور آپ کے کمیونکیشن سکلز میں بھی اضافہ ہوگا آپ زیادہ لوگوں کو اپنی ذہانت اور ذہنی صلاحیتوں سے متاثر کر سکتے ہیں ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو تعلیم کے شعبے سے وابست ہیں چاہے آپ سکول کالج کے سٹوڈنٹ ہیں یا ہائر ایڈیوکیشن حاصل کر رہی ہیں یہ مہینہ آپ کو اچھے نتائج دلوائے گا اور مرکری آپ کو تعلیمی معاملات میں توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دے گا اگست کا مہینہ ایسے سملہ افراد کے لیے بھی انتہائی موضوع ہوگا جو مذہبی علوم میں دلچسپی رکھتے ہیں چونکہ آپ کے ذہن کی ذرخیزی اس مہینے میں زیادہ ہوگی اس لیے آپ کے لیے علم حاصل کرنے کا دائرہ بھی بسی ہوگا آپ نہ صرف کتابوں سے علم حاصل کریں گے بلکہ فطرت آپ کی بہترین رہنماء ہوگی جو آپ کو انتہائی ایفیکٹیو انداز میں گائیڈنس دے گی آپ اگست کے مہینے میں ایک زمانہ ساز میچور قسم کے آدمی بن کر سامنے آئیں گے صاحب علم افراد میں آپ کی امپورٹنس پڑھے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ مذہبی تعلیمی یا اپنے رشتہ داروں کے ہاں کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سفری مواقع ملیں گے کاروباری سنبلہ افراد بھی اس مہینے میں زیادہ سفر کریں گے اور آپ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ اور ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ذائچے کی پہلے گھر میں مریخ آپ کو مصمم ارادے اور پختہ اقدامات کرنے کی دعوت دیتا رہے گا پہلے گھر میں مریخ کا قیام اشارہ دیتا ہے کہ آپ میں موجود حوصلے کی پستی اور آپ کے ارادوں کے بار بار ٹوٹنے کا عمل ختم ہو جائے گا آپ اپنی ذاتی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں میں تیزی کریں گے آپ کا جوش و جذبہ اور ایکسائٹمنٹ اس مہینے میں قابل دید ہوگی اندر کا خوف ختم اور حمد و حوصلہ بڑھے گا مریخ کے مصبت اثرات کی بدالت آپ اگست کے مہینے میں مشکلات کو بہت آسانی سے اور کھلے دل سے فیس کریں گے آپ کے دشمنوں کے شلاف آپ کی قوت میں اضافہ ہوگا اور آپ کے دشمن آپ کے روب اور دب دبے کے زیرے اثر رہیں گے آپ اگست کے مہینے میں ہر جیت کے خوف کے بغیر سٹرگل کریں گے اور کوئی بھی رسک لینا پڑے آپ بلا خوف و خطر اس میں کود جانے کے لئے تیار ہوں گے مریخ کا پہلے گھر میں مصبت قیام اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی ذات سے وابستہ غلث فیمیاں اس مہینے دور ہوں گی آپ معاملات میں جوش و جذبے کے ساتھ ساتھ انہیں افہام و تفہیم سے حل کرنے کے مور میں نظر آئیں گے اور آپ کا دماغ ہر قسم کے بوئی سٹریس اور الجنوک کا حل نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا اگست کے مہینے میں ایک اور اہم ٹرانزٹ ہوگا جو آپ کے ظاہر کے علاوہ آپ کی باطنی زندگی میں بھی یعنی آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے بھی اہم ثابت ہوگا سورج آپ کے ذات سے کی بارویں گھر میں اس مہینے تیس اگست تک قیام پدری رہے گا سورج کا بلد اصد میں قیام انتہائی ساتھ سمجھے جاتا ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کا وجدان اور آپ کی روح آپ کو حقائق سے روشناس کرائے گی اور آپ کے جذبات میں ٹھہراو اور استحقام پیدا ہوگا سورج کا بارویں گھر میں قیام تیس اگست تک حفیہ دشمنوں کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کرے گا منافقین اور آپ کے خلاف پیٹ پیچھے حرزہ سرائیاں کرنے والے افراد کے راز آشکار ہو جائیں گے آپ سے غداری کرنے والے افراد موکی کھائیں گے اور آپ کے مخالفین آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ایسے سنبلہ افراد جو قیدو بن اور کسی کی زبردستی گریفٹ میں ہیں آپ کو آزادی ملنے کے وسیع مواقع ملیں گے بدنامی وغیرہ کا خوف ختم ہوگا اور آپ کو شکوک و شبات اور مایوسیوں سے نجات حاصل ہوگی اپنے جذباتی معاملات یا اپنی زندگی کے ایسے پہلوے میں جن میں آپ فطری طور پر رغبت رکھتے ہیں ان معاملات میں آپ کے رجحانات بڑھیں گے آپ اپنے رازوں کی حفاظت کے لیے زیادہ مستعدی سے کام کر رہے ہوں گے اس مہینے میں 23 اگست تک آپ اپنے خاندان کے لیے قربانی کے جذبے سے سرشار نظر آئیں گے اور آپ میں اپنی فیملی اور خاندان کے لوگوں کے لیے سیکریفائز کا جذبہ زیادہ ہوگا گھر اور گھرے لو زندگی کو بہتر بنانے اور والدین کی طرف سے فوائد حاصل کرنے کے لیے اگست کا مہینہ ایک سنیری مہینہ ثابت ہوگا البتہ زہرہ کا بڑھ اصد میں رجعت کی حالت میں کیام آپ کی دھن دولت کے معاملات میں آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کا مشرہ دیتا ہے آپ کی فضوی خرچی کی عادت پر آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی ورنہ مال و دولت ضائع ہو سکتا ہے آپ کی رومانوی زندگی اس مہینے میں ایک نئی امتحان سے گزر سکتی ہے ناکامیوں اور تنازیات کی نظر ہو سکتی ہے نپچون کا ریٹرو گریڈ آپ کو متنبع کرتا ہے کہ کسی پر بھی محبت کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے اعتماد مت کریں پرنا خدا نہ خاصتہ دھوکہ دہی کا خطرہ منڈلاتا رہے گا اس زماجی زندگی میں بھی آپ کو شریک حیات کی جانب سے عدم توجہی کا سامنا رہ سکتا ہے نکاح مگنی اور شادی کے لیے اگست کا مہینہ ایک بہتر مہینہ نہیں ہوگا لہٰذا ان معاملات سے گریز کرنا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اس مہینے میں قسمت آزمائی کے معاملات سے بھی گریز کریں روپے پیسے کا زیادہ لالج یا کسی بھی شارٹ کٹ طریقے سے احتراب کریں اور ایسے لوگوں سے محتاط رہیں جو آپ کو سنہرے خواب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اولاد کے معاملات کے حوالے سے بھی اگست کا مہینہ مصبت تبدیلیاں نہیں پیدا کرے گا پلوٹو برجدی میں رجعت میں رہے گا جو اشارہ دیتا ہے کہ اولاد کے معاملات میں آپ کو کسی بھی جلدبازی کا مظہرہ نہیں کرنا چاہئے ان کے معاملات میں آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ ان کے مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرتے ہوئے غیر قانونی راستوں کا انتخاب مت کریں آپ کا دورت کا سیارہ اس مہینے رجعت پذیر ہونے سے روپے پیسے کے معاملات میں ادم تحفظ کا احساس پیدا ہو سکتا ہے البتہ فضول خرچی اور حد سے بڑھ کر کسی پر ٹرس کرنے سے گریز کرنا بہتری کا باعث بنے گا صحت کے معاملات میں آپ کو اس مہینے بہتری نصیب ہوگی ہاسپٹل کے اخراجات اور میڈیسن کے اخراجات سے پریشان سنبلہ افراد کے اخراجات میں کمی آئے گی معزز سنبلہ خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے بعض امیدیں انسان کو بڑے بڑے دکھتے دیتی ہیں اور دنیا کی حد سے بڑھ کر چاہت انسان کو تاریخ اور تنگ و بند جگہوں تک لے جاتی ہے حالانکہ انسان اپنے مقدر کو چاہے وہ پہاڑ کی کوئ میں بھی ہو پا لیتا ہے لہذا کوشش کریں اپنے حرص و حوض اور لالج کو حد سے زیادہ مت بڑھنے دیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دنیا کی مثال دو دھاری تلوار کیسی ہے جس کی کار سے بہت اوقات بچنا ناممکن ہو جاتا ہے لہذا خود کو حقائق کے قریب رکھیں اور ایسے افراد سے پرہیز کریں جن کے کول و فیل میں تضاد ہو آپ کے اندر کا لالج اس مہینے میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو